اسلام علیکم تو ہائے گائز ہوپ یار ڈوئنگ ویڈیو تو گائز ای بیگ اس کورس کی پرٹیکلر ویڈیو میں ہم لوگ سکھیں گے کہ ای بیگ کا ہم لوگ کس طرح چائلڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو چائلڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی چائلڈ اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ سپوسٹ کریں اگر آپ کے پاس آپ کا مین اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ کسی کو اپنا اکاؤنٹ کی اکسیس دینا چاہ رہے ہیں ویڈاوٹ وی پی ایس اور اینی ڈیسک یا سمتنگ لائک دیٹ ساپٹ ویرز ریموٹ ساپٹ ویرز تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں چائلڈ اکاؤنٹ کے ثرو بھی اکسیس دے سکتے ہیں جس طرح ایمازون کی چائلڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں سیم ایز ایز آپ لوگوں کا ای بی کا چائلڈ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا آپ لوگ آپ لوگ جس طرح ای بی پر سمپل سائن اپ کرتے ہیں ان کے ثرو آپ لوگ اپنا چائلڈ اکاؤنٹ یعنی جو مین اکاؤنٹ ہے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ پر آپ لوگوں کے اوپر ایک پرٹیکلر ٹاسک کا سائن ہوتے ہیں جس طرح کہہ لے ہیں آپ لوگ کے پاس اپشن ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ ان چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا اکسیس دینا چاہ رہے ہیں اس چائلڈ اکاؤنٹ اکاؤنٹ والے بندے کو ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگ ان کو سیلیکٹ کر کے اپلائی کرتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیس میک شوٹو لائک شیئر رہے ہیں سبسکرائب میں یوٹیوب چینل ای بے کا ابھی ڈیٹیلڈ کورس جاری ہے تو گائیس سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ابھی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے میک شور کریں کہ آپ لوگ اسے جو بندہ چائلڈ اکاؤنٹ لے رہا ہے اس کی ایک ایمیل ہونی چاہیے ایمیل ایڈریس یا آپ کسی کو دینے تو ایمیل ایڈریس کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ون ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ نے جانا ہے اپنے یوزر اکاؤنٹ کے یوزر نیم کے اوپر دین جانا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس یہ والے انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو پاس تین طرح کے اوپشن ہے ہیڈنگ تو میں ای بے کی ہے نیچے اکٹیوٹی میسیز اور اکاؤنٹ سپوس کریں گے آپ لوگوں کے اکٹیوٹی والا اوپشن آن ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بین جانا میسیز والے پہ بھی نہیں اور آپ لوگوں نے جانا ہے اکاؤنٹ والے کے اوپر اگر وہ اوپشن آن ہے تو کوئی مسئلہ نے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ والے کے اوپر چوز کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لوگوں نے آنا ہے اکاؤنٹ پریفرینسز کے اوپر اس حوالے کے اوپر ٹھیک ہے اکاؤنٹ پریفرینسز کے اوپر آئیں گے یہاں پہ ہمارے پاس پہلے یہ اپشن ہے پرمیشنز کا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ یہاں اس حوالے اپشن پہ آکے ای بے کا چائلڈ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں پرمیشن کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم لوگ اس پرٹیکلر بلینڈنگ پیج کے اوپر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اکاؤنٹ آتھرائز یوزر about اکسیس پرمیشن فور ملٹی یوزر اکاؤنٹ like ای بے کا چائلڈ اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم لوگ اگر آپ نے پہلے کسی کو اکسیس دی ہوگی تو وہ یہاں پہ اس کا نیم اور آئی ڈی وغیرہ مینشن ہوگی پٹیکلر جسپے آپ لوگ انہیں are already اکسیس دی ہوگی آپ لوگ integer نہیں دی تو آپ لوگ کیا کریں گے simple your account is has no its employees add one آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کا password saveер Thai which is great and good اگر نہیں اس لگوں کو إبا نمبر پیج کا شرحہ شرحہ جاند آگا اس 줘 جاند jo Kings TOM کے اوپر کلک کریں گے Continue اس پر پریج ہو جائی گے اب اس پر پریج ہو جائیں گے اس نے اس preferITE پریج ہونے پیج ہو گی دیکھیں کہ ہمارے پاس یعنی کہ یہاں پہ ہم لوگ اپنا یوزر کو ایڈ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پرمیشن کیا ہے یعنی کہ ہم لوگ جو اپنا چائلڈ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ان کو پرٹیکلر ٹاسک بھی اسائن کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ بندہ صرف لسٹنگ کر سکتا ہے وہ صرف آرڈر ہی دیکھ سکتا ہے وہ صرف ریپورٹ ہی ڈاؤنڈ کر سکتا ہے یا وہ پھر ٹریکنگ ہی ایڈ کر سکتا ہے تو یہ اب سب کچھ ہم پہ ہے سب کچھ آنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کونسی ایکسیس دینا چاہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ہمارے پاس پرمیشن میں کیا آپشن ہے ہمارے پاس create and edit ڈرافٹ ہیں یعنی کہ ڈرافٹ میں پڑی ویڈیو لسٹنگ ہیں ان کو create کر سکتا ہے ایڈٹ کر سکتا ہے یا publish ویڈیسٹنگ کو کر سکتا ہے تھرڈ ون ہمارے پاس تیراپیک ٹول کی مدد سے اس کو research کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اپنے ویڈیوز میں پریویس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ہیں تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا make sure to like share and subscribe my youtube چینل تین ہمارے پاس آتا ہے view orders کا option download order report کا آپ لوگ tracking اس طرح add کرنی ہے add print postage tracking آپ لوگ tracking اس کو لگا سکتا ہے اس option کے دروہ postage label buy کر سکتا ہے print کر سکتا ہے refund request or dispute کو handle tackle کر سکتا ہے یا promotion اور جو ہمارے پاس discount couponز ہوتے ہیں ان کو manage کر سکتا ہے اور سارے پی پی سی کو ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اب یہ سارے permission آپ لوگوں نے خود allow کرنی تو آپ کو particular کو بھی sign کر سکتے ہیں یا سبھی کو check کر سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو child والا user ہے اس کو کون کونسی access دینی ہے اب next one ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے simply اس کا نام لکھنا ہے add user کونس ہے suppose کر رہے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اپنا احمد منٹ میں اپنی یہاں پہ email address لکھوں گا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے email address اپنی پوٹ کر دی ٹھیک ہوگا email address پوٹ کرنے کے بعد نیچے ہم لوگ move on کریں گے تمہارے پاس کہتا ہے permissions آپ یہاں پہ آپ لوگ سبھی کو دینا چاہا رہے ہیں یا کوئی particular نہیں دینا چاہا رہے ہیں تو وہ آپ پر depend کرتا ہے اس کے بعد کیا کریں گے add user کے اوپر کلک کریں گے تو کیا ہوگا کس پرٹیکلر کو وہ email چلے جائے گی اس کے بعد وہ کلک کر کے اسے اپنا password create کرے گا اور then is good to go to use eBay child account hope so آپ لوگ کو یہاں تک understand ہو گیا ہوگا تو child account کے فائدے ہیں اس طرح آپ کا account prevent ہو جائے سکتا ہے main سے آپ لوگ کبھی بھی اپنے account کو handle کر سکتے ہیں جو بھی task یا دو بھی آپ لوگوں نے access دی ہوئی تھی اس کو manage کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے listing کی دی ہے تو آپ لوگ کل کو order کی بھی دے سکتے ہیں یا کوئی کم کرنی ہے تو آپ لوگ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے benefits ہیں پھر eBay کا جو ہے آپ لوگوں کا main account وہ بھی safe and secure رہتا ہے تو اسی لئے اگر آپ لوگوں کو اس کے regarding کوئی بھی question ہے تو چینل میں کمنٹ ڈاؤن کیجئے ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کیوری کیلئے تب تک اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ